بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے بارگاہ سرور کونین میں درود اسلام کا نظرانہ پیش فرمائیے والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا خاتم النبیین انتہائی عزت و تکریم کے لائے زینت محفل سعادات کرام نہائیتی معزز و مکرم چمکتی جبین والے علماء حق علماء اہل سنت انتہائی معزز و محترم اشاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت نورانی وجدانی روحانی محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میری دعا ہے خلا کے عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان محفل نے جس خوبصورتی کے ساتھ روحانی محفل کا احتمام و انتظام کیا ہے میں سمیم قلب کے ساتھ ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ جتنے احباب ان نیک محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں آپ کا حاضر ہونا یہ بھی لائے کے تعریف و تحسین ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر آپ نے کسی غیر کے دسترخان کو پسند نہیں فرمایا وہ سیان پنجابیج کہنے نے اپنی بار کے بندہ سیکھ کے تو زیادہ مزہ ہوندہ ہے تو یہ آپ نے بہت اچھا انتظام فرمایا ہے اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو قبول فرمائے اور آئندہ سے اس سے بھی بہتر انتظام کی توفیق عطا فرمائے آج کی اس محفل کی روح روح شخصیت صدر محفل واجب التقریم عزت محاب استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صاحب سیالبی دامت برکات ملالیہ آپ تشریف فرما ہیں اور میرے ملت کے غیرت مند علماء علاقہ بھر کے جید علماء اور داتا نگر کے غیرت مند علماء یہاں تشریف فرما ہیں میرے جیسے تعلیم علم کے لیے بڑے عزاز اور فخر کی بات ہے کہ میں علماء کی موجودگی میں اپنا سبق سناؤں گا اور ان سے دعا حاصل کروں گا اور آپ عوام الناس سے میں اپنی گزارشات و معروضات ارض کروں گا آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات کرنے اور سننے کا سکون ملے گا گرامی قدر حضرات آج کا جو خوبصورت عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے عقیدہ اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بڑی تعمیری سی گفتگو ہوگی اگر آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی کنارے پر پہنچنے میں کام یاب ہو جائیں گے ایک کو بلکل بند کر دیں اور آواز تھوڑی سی کھول دیں اللہ آپ کو برکت دے بہت ہی پیارا ساؤنڈ ہے سو بٹا سو نمبر ہے تیرا ابھی سے بہت پیارا ساؤنڈ ہے بلکل ایک کو سادہ کر دیں میں بے سورہ مولویان سورت ملونی نہیں لیکن گلنا چار سوردیاں کرنا چاہنا تو اس حساب سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک جملہ میرا سمجھ آئے ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی اللہ علیہ مئتن فرمائے جو بندہ میری ذات پر ایک سو مرتبہ درود و سلام پڑے کتب اللہ بین عینائی اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان تفسیری ترجمہ یہ ہے یعنی اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے براعتم من الناری و براعتم من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے نراز نہ ہونا کئی دوستوں نے اس جملے کی نزاکت کو محسوس نہیں فرمایا میں اگر اجازت دیں تو اپنے رنگ اور ڈھنگ میں بیان کر سکتا ہوں اس جملے کو اور جس کو سمجھ آئے پھر بلکل فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دیں گے اس حدیث پاک سے جو مجھے سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جو نہ منافق ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے توجہ نہیں فرمایی آپ جزاک اللہ حکر جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جو نہ منافق ہوتا ہے اور نہ جہنمی ہوتا ہے اس واسطے سننی اپنے مقدر پہ ناز کر اللہ نے تجھے کتنا پیارا عقیدہ عطا فرما دیا ہے اس واسطے درود و سلام کی کسرت کیا کریں خلاک عالم مجھے اور آپ سب کو درود و سلام کی براکات عطا فرمائیں عزیدانِ مکرم جو میں نے آیتِ کریمہ پڑھی ہے چاہوں گا کہ اس کا سہارہ لے کر اپنی گفتگو کو حسین بناؤں اللہ پاک نے قرآنِ مجید میں فرمایا اہدِنَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بندہ اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا سمجھا رہی ہے مجھے سیدھے راستے پر چلا میں چھوٹی سی بات کر کے ذرا آپ کو چیک بھی کروں کہ آپ کس لیول کی بات سننے کے عادی ہیں یہاں پر آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت مجددِ دین و ملت کشتہِ عشقِ رسالت اشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آپ کی بارگاہ میں بھی تھوڑی سی عادری لگوانا چاہتا ہوں لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کرتے ہوئے پتہ کیا کہا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا سفہ سے آئی ہے چلا آلہ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں اور جنہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے وہ چلیں گے کیسے آلہ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے وہ چلیں گے کیسے اور اپنے ترجمے میں حسن کیسا ہے فرمایا دیکھا ہے پر تیری توفیق چاہتے ہیں چاہ کے چل پڑے اس راستے پر توجہ ہے میرے بھائیوں کی یہ ہے اس ترجمے کا حسن فرمایا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدھا راستہ کس کا ہے تمہج ہوئے نا کیونکہ عقیدہ احل سنت قرآن و عدیث کی روشنی میں اور میدی عادت ہے میں جب بھی گفتگو کروں تو پنجابیچ کہنے میں پہلے بنا داؤنا ایرا جنہوں کہنے دینے نی بنیاد اس کے اوپر پھر آپ جتنی منزلیں بناتے چلے جائیں گے آپ کو آسانی ہوگی تو یہ بنیادی باتیں ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا بیدار مغزی کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھے راستے پر دکھا نہیں دیکھا ہوا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ ہے کس کا اللہ نے قرآن مجید میں اسی آیت کے اگلی آیت میں بات کو کھول دیا نہ کسی مولوی کی بات نہ پیر کی بات یہ خود رب العالمین کی بات ہے کیا کہا سراغ اللذین انعمت علیہم فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کس کا ہے فرمایا ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا توجہ نہیں فرمائی جن پر تیرا انعام ہوا اچھا انعام کس پر ہوا بندے مارکیٹ میں آگئے انہوں نے کہا دی ہمارے اوپر انعام ہے میں نے کہا وہ کیسے کہتا ہے پہلے ایک دکان تھی اب دو ہو گئی انعامی ہے میرے دو بچے تھے اب تین ہو گئے انعامی ہے اور میں پہلے چھوٹا مولوی تھا بڑا بن گیا انعامی ہے پہلے پیسہ تھوڑا تھا اب زیادہ آگیا انعامی ہے پہلے میں داردار کے ٹوکریں کھاتا تھا اب ملک کا وزیر آدم بن گیا انعامی ہے داتا نگر والو جا کے بیٹھنا ہے تھوڑا سا جا کے بیٹھنا ہے ہم نے بڑا دور جانا ہے اچھا 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 علامہ صاحب فرما رہے ہیں تکلف نہیں کرنا پنجابی تو آپ کی کیا موڑ ہے بھر تھوڑا جا وہ پنجابی کہنے رہے ہیں میں نے تھوڑا جا لہم تے چڑھن دی ہو پھر انشاءاللہ اور یہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں بہتر یہ اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیں کوئی تکڑے بندے میرے سامنے بیٹھیں نراض نہ ہونا ان بچوں کی ہمیں ضرورت ہے پر ابھی نہیں ہون انا دے پیومہ دی لوڑ ہے وہ ذرا میرے سامنے بیٹھے تاکہ اتکڑے تکڑے بندے اگیا ہو ذرا جو حضور کے لیے بولنا جانتے ہیں آگے 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 ان بچوں کی بڑی ضرورت ہے اللہ ان کو خوش رکھے لیکن ابھی وقت آیا نہیں وہ محبت سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبان اللہ فرمائیے ذرا سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کس کا ہے لوگ آگے مارکیٹ کے اندر ہمارا سیدھا ہے ہمارا سیدھا ہے ہمارا سیدھا ہے توجہ ہے اگر اجادت دیں تو میں تھوڑا سا اس کی تشریح کر سکتا ہوں ہر بندہ قرآن و عدیس لے کے آگیا اب عام ذہن رکھنے والا بندہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان بھی کمیں ہوندہ ہے اس طرح ہوندہ ہے جو میں لاری اڈے سواری نہیں ہوندی میں درہا تمہاری سطح پہ اتر کے بات کرنا چاہتا ہوں لاری اڈے سواری ٹور جاوے نا ایک بس والا بیگ چھین کے لے جاتا ہے دوسرے بس والا بچے اٹھا کے بس میں پھینک دیتا ہے تیسرے بس والا مائیڈوں کہن دا چھے فکر ساڑی بس بیہ وہ کہن دی میں آتا شیخو پورے جانا وہ کہن دا وہ نہیں جانا وہ کہن دا وہ کہن دا وہ کہن دا وہ نہیں جانا تے وہ تھا کہا کہ جدو بیہ دینا بیگ او در نیانے او در میں او در جو پتا کی کہن دی اے آو بیکھو میں تکیتے جانے نہیں نہیں توجہ فرمائی اگر یہ میری مثال سمجھ گیا نا تا ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا بھئی اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں ایک مولوی آیا اس نے کہا یہ صحیح راستہ ہے دوسرا آیا اس نے کہا یہ صحیح راستہ ہے تیسرا اس نے کہا وہ صحیح راستہ ہے اب وہ کہتا یار پتہ نہیں کہہ راستہ ہے میں تو بس مسلمانی میں کسی مسرک میں نہیں اور میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی تیری جان نہیں چھوٹے گی قرآن پڑ نہیں سمجھ آئی اگر لاریٹے میں کوئی جا کے دھوکھا کھا رہا ہے تو یہ کسور اوہ سواری کا ہے اوہ نوہ نہیں پتا پھٹیچران تے بینڈا کیوں ہیں کیوں جی پھٹیچران تے بینڈا کیوں ہیں اوہ تُو بینڈا ہے نا تے اوہ سلاریٹے تے جا جڑا سانیہ آلا ہے رپیہ تے ہزار لے گا پر توڑ ستہ ہی لے گا نہیں سمجھ آئی اوہے ہر چوک میں کھڑا ہو کر کسی میں نہ بیٹھ اگر تُو چاہتا ہے کہ میں بھی سیدھا جنت میں جاؤں تو یہاں سے چال دادا صاحب سواجو نہیں فرما یہاں تُوٹھا کے بولو محبت کے ساتھ سبحان اللہ پیار کے ساتھ اوہ کوئی اسٹیشن تے چنگا لب کیا سمجھے میرے جملے کو اوہ پنجابی جو کہنے اوہ پا جی کوئی ٹیشن تے چنگا لب لو نہیں سمجھ آئی میری بات کی اوہ میں نے کہا اے دان دے گندے ڈرائیور نو کی کر دے ہو سواجو ہے اے دان دے گندے ڈرائیور نو کی کر دے ہو جیڑے آج بھی بچارے جمعے پڑھا کے تے دعا ماں اوہ جنازے پڑھا کے تے دعا ماں پہ کر دے سانے ابھی ماں دیکھ رہا ہوں دو چار بندے نہیں بولے ابھی اور میں کہا مولوی تیرے مقدر نے کدھی وینا ملک اوہ دے باستے تیرے کل ٹیم ہے ہے اور کدھی اوہ دے بچیاں دے کننچ ازان دین باستے کبھی آمیر خان ور کے فلم شدار بستے کبھی غداران ختم نبوت کے لیے اوہ خادم ریز بھی شد کے تیرے دعا ماں تیری ہر شاہی مصطفہ باستے ہے بولو کہ صحیح نامہ کیا کہہ رہا توجہ ہے نا گرامی قدر حضرات اور اگر آپ میرا چھوٹا سایک جملہ سن کے برداست کر لیں تو آپ کا بھلا ہوگا کہتا جی سادگی اختیار کرنی چاہیے سادگی ہونی چاہیے جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کتہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو میں کہہ جڑا پرادو تبہ کے جاتی عمرہ گیا اوہ کڑی نسل دا کتہ ہے جو حضرات کی کوئی نہیں ہے اور گرامی قدر حضرات یہ تو میں نے اشارہ دینا تھا میں آنکھے آپ پھٹی چرانتے نہ جا اور سن لو اوہ مولوی تے اوہ پیر جڑے عجیبی ہونا دے نال نے میں پوچھنا چاہنا دا سنو تیرا جنادہ ہویا کے نہیں ہویا میرا تیرے لیے بھی ایک سوال ہے سمجھ آئی نا بس میرا موضوع کوچھ ہو رہا ہے ورنہ پنجابی کدر میں پاتھتے چھوڑے دن دا آج میرا موضوع کوچھ ہو رہا ہے میں کیا کہوں سمجھ آئی نا میں ذرا موضوع کے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا میرا ساتھ دینا گرامی قدردرات کیونکہ یہ جو سٹیج ہے نا میں نے تو مفتی عبدالکہ یوم عزاروی صاحب کا نام سنا تو آپ نے لئے یہ عزاز سمجھا اس سٹیج پر بیٹھ کر نہ تھٹھا نہ مزاگ نہ لطیفے نہ جگتیں اتھے گالوں کو ٹانگ دی کرنی پہنی ہے سمجھا رہی ہے تو ذرا جا کے بیٹھنا تو میں نے کہا لاری یہ ڈے میں جاتا کیوں ہے اور پھر کہنے دے یار میں تک کتنی جانا یہی ہے میں تو کسی مسئلک میں نہیں میں نے کہا نا ایسے نہ کر ادھرہ تجھے میں سمجھا دیتا ہوں کونسا عقیدہ سے یہ کونسا غلط ہے جڑا بندہ کہتا ہے میں نے وہ آج تک نہیں سمجھائی میں صدقہ اپنے پیر اتار دا میں کہتا ہوں صدقہ میرے پیر اتار کا تو بیٹھے گا کسی نتیجے دے لگیں گا بھی عقیدہ کیوں گا ٹھیک ہے اکی وہ کیسے میں نے کہا قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا سیدھے راستے پر چلو یا اللہ سیدھے راستہ کس کا ہے فرمایا ان کا جن پر میرا انعام ہوا انعام والے آگئے میرے پورا انعام میرے اوپر میرے اوپر باری تعالیٰ تو ہی بتا انعام کس پہ کیا فرمایا فرمایا میرا انعام نبیوں پر ہے میرا انعام صدقوں پر ہے میرا انعام شہدہ پر ہے میرا انعام ولیوں پر ہے تو جو بندہ ان کے راستے پر چلے چلو چلو یہ یہ طبقہ یہ جو علماء بیٹھے ہیں اللہ محمد رضا سیالوی صاحب میں صرف ان لوگوں کے دعا لینے کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ علماء مجھے اجازت دیں تو یہ منن نبیین وصدیقین وشہدائے وصالحین یہ نبیین کے علاوہ جو صدقین شہدہ صالحین ہیں میں ان سب کو ولی کہہ سکتا ہوں صرف علماء سے پوچھ رہا ہوں بڑی باریک بات کروں گا اور چسلو بھی چسل آئے گی نبیوں کے علاوہ چار تینا نبیوں کے علاوہ صدقین شہدہ صالحین میں ان کو ولی کہہ سکتا ہوں کیونکہ صدق بھی ولی ہوتا ہے شہید بھی ولی ہوتا ہے ولی تو ولی ہی ہوتا ہے تو یہ نبی ہو گئے یہ ولی ہو گئے آپ بہجری میں ورنڈ کیتینا سمجھنے دی کوشش کریں اللہ فرماتا ہے سیدھے راستے پر چلو سیدھا راستہ کس کا جن پر انعام ہوا انعام کے ان پر ہوا نبیوں اور ولیوں پر نبیوں اور ولیوں پر نبیوں اور ولیوں پر ترجمہ سننا اب جو بندہ قرآن پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے اور جو ان سے جلے میرے جملے دا یقین کرو علماء نے مل پا چھڑیا میرے جملے دا جو قرآن و حدیث پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے اپنے چہرے پر دو چار بندے سلوٹ لے کے بیٹھے پسند نہیں آ رہی جاگ تو جو نہیں فرمائی جو قرآن پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں ولیوں سے چلے میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے اور دیکھ لو علماء کے چہرے داتا نگر کا یہ رہیشی علماء جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ داتا صاحب کے لنگر پہ پلتے ہیں گالت سمجھے ہیں میں سمجھا رہی ہے نا سمجھا رہی ہے میری بات جو قرآن و حدیث پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے اور جو ان سے جلے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اگر اس کے بعد میں تقریر بند بھی کر دوں تو میں اپنی تقریر نہ وفا کر چلیا لیکن لیکن کچھ مجھے بھی تو کہنا ہے کچھ مجھے بھی تو کہنا ہے میں جو ٹوپا ٹیکس ہیں تو آیا انڈا لمحہ سفر کر کے کچھ تو سبق میں نے بھی سنانا ہے گرامی قدر ازرات اب آئیے کوئی بات کھلی کہ کوئی نہ کھلی سیدھا راستہ کس کا ہے نبیوں ولیوں کا سیدھا راستہ کس کا ہے نبیوں تو جو اس راستے پہ چلے گا اور جو نہیں چلے گا وہ ایک بندہ چاند دن پہلے ہم ایک دکان پہ بیٹھے تھے حضرت میرے ساتھ تھے بڑا لبریس سا لڑکا بیچار رابل پنڈی کا تھا آ گیا کہتا میں نے نہیں سمجھ لگ دی کیے تو کی نہیں میں کہا پترہ میں نے مچھا سیٹ کراؤن دے میں پھر تیرا ہاتھ بیکھنا دو میڑ میں نے دے کیوں نہیں مولانا ایسے ترے گال ہوئی ایک کدھی گالب بنانی ساڑھے نالتہ روز ہوں دیا نے نہیں سمجھ آئی میری بات کی میں نے کہا بیٹا دو میڑ مجھے دے میں پہلو مچھا بنوال ماں پھر ماں تے انہوں بنونا اگر گال سمجھ آئی ہے بولے آتے کرو نا یار میں کیا کہا رہا ہوں فرانسیٹوں وال اکھے آن جی دسو میں کہتا نو کسے گال دے نہیں پتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اکھے جی نہیں اللہ میں کہا میں تنو ایک گال کرنے لگاں جی ماں دادد پیتا ہو بھی نا تو فیرے رہا انکار کر کے بخائیں اکھے دسو میں نے کہتا نو سمجھ کیوں نہیں لگ دی اکھے یار دیکھو نا لوگ جاتے ہیں کبھی اس کے آج چومتے ہیں کبھی درباروں پہ جاتے ہیں میں کہا ہاں ہاں ماں شاہ باش اندر الہ سار کڑ شاہ باش چھتی کر چھتی کر اندر الہ گاند کڑ بار بیٹھے ہو کے باگ گئے ہو ماں کہا چھتی کر چھتی ہے اس نے جب اپنی باتیں کہا لی وہ جی بانگ ہوتی ہے چار سوتی ہے ڈھول ہوتا ہے تو دیکھو لی یہ کی ہو رہے ہیں دربارہ ہوتے ہیں تو فلان ہیں تو ٹمکان ہیں تو وہاں پر تو غلط کام ہوتے ہیں اور کہتا شرک ہوتا ہے میں نے کہا یار میری ایک بات کا جواب دے نہیں کوئی قرآن دی یاد پڑھنی نہیں کوئی حدیث پڑھنی یہ ماں دادد پیتا ہی میں نے ایک غلطہ جواب دے اکھے پوچھو میں نے کہا اے مجھے بتا اس پورے برے سغیر کے اندر اسلام کیسے نے پھیلایا سمجھ آ رہی ہے یہ بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں جیڑا آج تاہی کہنے رہا میں نے سمجھ نہیں آئی میں نے کہا تو تکڑا ہو کے بیر صدقہ غسل بھرادا میں نے مسئلہ سمجھ آئے گا اب وہ کیا کہتا ہے وہ کہنے لگا میں جو پڑا ہے جو سنا ہے جو میری سٹڈی میں ہے وہ یہ ہے کہ اس برے سغیر کے خطے کے اندر اسلام اللہ کے ولیوں نے پھیلایا میں نے کہا ہن سوڑ رزوی ملنگ نگل اسلام جنہوں نے پھیلایا ہے نا اس کا مطلب ہے سچا اسلام ہے ہی ان کا جو اسلام لے کے آیا ہے نا جس نے پھیلایا ہے سچے وہی ہیں اور باقی تو منڈیاں دے تھاگنے باقی تو منڈیاں دے تھاگنے بچا رہے ہیں یہ تو بعد میں آئے یہ تو اپنی ریجسٹریشن کروانے کے لیے انگریز کے تلوے چاڑتے تھے اور یہ تو فضلِ حق خیر آبادی تھا اور جس نے کالِ پانی کی سزا قبول کی پر اپنا سر نہیں جھکایا مجھا نہیں آرہا میں کیا کہہ رہا ہوں یار میں نے کہا یار مجھے ایک بات کا جواب دے اسلام کس نے پھیلایا کہتا جی اسلام تیولیاں نے پھیلایا تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتانا پھر اس کا مطلب ہے جو وہ اسلام لے کے آئے وہی اسلام ٹھیک ہے وہی یقیدہ ٹھیک ہے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے تمجھو ہے میں نے کہا پھر ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں اگر آپ جاگ رہے ہوں تو کہندہ کرو میں نے کہا یار ایک بات بتا داتا صاحب رحمت اللہ اللہ یہاں آئے اسلام پھیلایا کافروں کو مسلمان کیا مشرقوں کو مسلمان کیا ایسے ہی ہے جتنی دیر تو زندہ تھے اتنی دیر تو کافروں کو مسلمان بناتے تھے آپ جب ان کی قبر بنی تو وہاں شرک شروع ہو گیا دیکھو یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو نا ساری زندگی اونا کافروں مسلمان بنایا ہے تے مرن تو بات اتھے شرک شروع ہو گیا ہے میں نے کہا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں تو میں کہا پھر ماردہ کیوں پھیردہ ہے نہیں سمجھ آئی بھئی اسلام جو لے کے آیا عقیدہ اس کا سچا ہے تو اسلام لے کے بلی آئے تو سادہ مطلب یہ بنا عقیدہ ولیوں والا سچا ہے تو پھر میں احیستہ سے کہنے لگاؤں ولیوں والا اگر عقیدہ سچا ہے نا تو پھر دیکھ جن میں ولی ہیں وہ سچے ہیں اور جن میں ولی ہے ہی نہیں وہ جھوٹے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں پہلی بات میں نے بتائی قرآن سے جو نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے سمجھائیے وہ ہے سچا اور جو جلے وہ ہے جھوٹا اور دوسری دلیل کے طور پہ بات میں نے یارت کی یہاں اسلام پھیلایا کس نے ولیوں نے تو جو ولی اسلام لائے عقیدہ لائے وہ سچا اور جو کہیں دربارات نہیں جانا یہ شرک ہے وہ جھوٹا آواز کمزور ہو رہی ہے آپ کی بعض حضرات کہتے ہیں سبحان اللہ ڈلی ہے سبحان اللہ ڈلی نہیں ہوتی آواز ڈلی ہوتی ہے محتاج جملے بول رہا ہوں اس واسے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے یہ دوسری بات جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ویسے مجھے بتاؤ تو سہی نہ میں نے کہا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ اجازت دیں تو امام غزالی کی بولی سناؤں سچا کون ہے جو اٹھا کون ہے اٹھائیے احیال علوم امام غزالی کی انٹرنیٹ ہے تو ابھی یہ حدیث لکھ کے سرچ کریں آ جائے گی امام غزالی سے پوچھا گیا لے امام غزالی نے کامی مکا چھڑے آپ سنیں گے نا علماء کے علاوہ کئی بندے پہلی مرتبہ یہ بات سنیں گے میں گرنٹی دیتا ہوں لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے امام غزالی سے پوچھا کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کریں آپ نے فرمایا فرمایا تمہارے اوپر وہ دین لازم ہے جو تمہارے معاشرے کی بوڑی عورتوں کا دین ہے نہیں سمجھائی میری بات امام غزالی ہے میں تھوڑی یہ اس نے ورنڈ کرنی ہے جو تھوڑی جا جا گو تھا بعضوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے میں کہا اوہ تیری ٹینسن ہے مینو تا مو مار دا ہی غزالی دا آئے 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 فران سیٹوں والا تھوڑا انسان تو دو نا میرا اور ایک نے تو یہ لکھی کہتا لا اصلہ لہو میں کہا جی میں تیری لا نصلہ لہو آئے 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 اور یار یہ علماء اتنی داد دے رہے ہیں اور تو سی لنگر کھان دے آج حلال تے کرو نا بولا جسا ہی نہ یار اللہ خوش رہے میں نے کہا ایسے یا جیسے لا نصلہ لہو تیری تو نصلی کوئی نہیں اور میں نے کہا توجہ کر امام غزالی کیا فرماتے ہیں فرما تمہارے اوپر وہ دین وہ عقیدہ وہ ندریہ لازمی ہے جو تمہارے معاشرے کی بوڑی عورتوں کا ہے اور اس بوڑی عورتوں میں میں ونڈ کر دوں صرف پاکستان کی بات نہیں تھی پاکستانوں تو ستر سال ہو گئے یہ امام غزالی اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کی وجہ یہ ہے آج کل کی کئی عورتوں کی عقیدے ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے ہندوستان چھوڑا پر ہندووں کی رسمیں نہیں چھوڑی وہ پتہ کی کر دیا نے نمام کان بنا آکے نا تے اتے پرانا کجا مودہ مار دینیہ نے شاید کی تے تُسری پینڈاچ بیکھیا ہوئے نمام کان بنا آکے اوہ دے تے پرانی ہانڈی مودی مار دینیہ نے یہ عورتوں کی میں بات نہیں کر رہا میں امام غزالی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں اور آج کل جو دین جاننے والی ان کی کیونکہ کئی عورتیں ایسی ہیں اوہ عجیب و غریب چھوٹا بچہ گھر سے باہر نکالے نا تے اوہ دے مونو تھوڑا ریا کارولا چھڑ دیا نا انو نظر نہ لگے ہمارے دیاتوں میں اگر آپ چلے جائیں نمان ٹریکٹر لے کے ستارا لگ دا سامنے پولا لٹکا دن دے ایسا ہے جی ایسا ہے جی اور ٹیشو پیپر جڑ نا مولوی کابو کار لائیں اے تا ترنیاں دے ویچو بھی لنگر بان جندہ سی اوہ نا نا اوہ کسی پسینے پنجی رکھیے تا لوگ چو می رکھا نا جننا ساڑے اتھانو یا پسینے نا چوم دےو نا کاش کے تا رب دا قرآن چو مینا چاسا آجا بے نراض نہ ہونا میں یہ نہیں کہتا علماء کی قدر نہ کر لیکن ان علماء کو عزت ملی ہے یا رب کے قرآن سے ملی ہے یا محمد کے فرمان سے ملی ہے سمجھا رہی ہے نا تو ان کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے تو کام مز کام رب کے قرآن کو بھی چوم کے دیکھنا ایک مرتبہ سمجھا رہی ہے باپ کہیں دور نہ نکل جائے جو غلط رسومات جاری کرنے والی عورتیں وہ نہیں کیونکہ یہ ہندوستان اور پاکستان یہاں پر جب پاکستان بنا ہندوستان چھوڑا پر ہندووں کی رسمیں مکان بنے پرانی ہانڈی اتھے بچہ بار کرنا ہے تو کالو لا دیو نمہ ٹریکٹر لے آئے پولا لٹکا دیو میں کہے کی یہ اکھر نظر نہیں لگ دی تو میں کہے ایک پولا پھر گاڑ بھی پا ساتھ بات کر لے نا تاکہ تجھے نظر نہ لگے اب پھر کہتا نہیں مولی صاحب یہ تو سخت بات کر دی میں کہا سخت نہیں صحیح سخت بات نہیں یہ صحیح بات ہے اب آئیے میں بڑے لہجے میں آپ کو بات سمجھاؤں امام غزالی نے جب یہ بات لکھی نہ تو ساتھ ہی پتا کیا لکھا فرمایا عورتوں کا دین تم پر کیوں لازم ہے فرما سنا بندے جب بار جاتے ہیں نا ترہ ترہ کی باتیں سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے سوست ہو جاتا ہے سمجھائی اور جو گھر میں عورتیں دین سیکھیں اور جو مرضی ہو بے فرمایا لے انہنہ مضبوطن فل اقائد فرمایا وہ عورتیں عقیدے میں پکی ہوتی ہیں میں مثال دینا چاہتا ہوں آج بچہ کہتا ہے گیار بھی نجاز ہے میں نے کہا میں تجھے دلیل نہیں دوں گا مجھے بتا تیری ماں یار بھی دا ختم دیاؤں دی ہے ہاتھ تھلے نہیں بیکھنے میں میں کہا تیری ماں یار بھی دا ختم دواؤں دی ہے آخے ہاں جی کہ میں آکے امام غزالی فرماوں دے نے عقیدہ اور رکھو جیڑا تو ہڈی مال ہے میں کہا ماں مان گئی پتر کیوں وگڑ گیا ہے اور پتہ کیا کہا نہیں ابو جی کو تو نہیں پتہ نا گیار بھی کیا ہے یہ تو حرام ہے میں کہا تیری امی بھی دواؤں دی اببا بھی دواؤں دا دادی بھی دواؤں دی دادا بھی دواؤں دا کہاں دا یار انہوں کو نا پتہ نہیں اصل کسی بات کا میں کہا واقع نہیں پتہ جے انہوں مارا جا پتہ لگ جاندہ تیرے ورگی چگڑت نہیں سی جمنی میرے جملے نو پی گیا ہے انہوں ماتنو کی آکھاں بولتے سہی نا یار یہ مارا جا پتہ لگ جاندہ تو منکرہ تیرے ورگی کھاچے نہیں سی جمنی اب تو اپنے ماں باپ کو سمجھانے نکلا ہے امام غزالی کیا فرماتے ہیں فرمایا جو تمہارے معاشرے کی بوڑی عورتیں ہیں نا اسلام سمجھنے بالی جو ان کا کی دا ہو تو پھر جا نا آج ہی اپنے اپنے کار اپنے اپنے امان ویخ کی کر دیئے اکھے تو پائیں تن نو بھی مان دیئے تو میں کہتے انہوں موت کیوں پہیں دیئے اکھے وہ تو صدیق کے اکبر کا نام بھی لیتی ہے اکھے میری جڑی اممہ ہے نا او تے نبی دے نا آوے تے انگوٹھے بھی چوم دی تو میں کہتے تیرے کٹے گئے نے جو ماندہ دودھ پیتے ہی جو حلال کر توجہ تو کرنا یہ کیوں چومتے ہو کہاں لکھا ہے میں نے کہا بابی آدم نے چومیں نہیں سی توجہ ہے اکھے ہاں اکھے ان کو تو نظر آئے تھے میں نے کہا شروع سے تمہاری یہی ٹینشن ہے تمہیں نظر نہیں آتے شروع سے تمہاری یہ ٹینشن ہے اکھے وہ کیسے تو میں آکھے آ جب نبی پاک نے حجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ آنے کے لئے تو چالیس کافر اسی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں باہر کھڑے ہیں نبی پاس سے گدر گئے ٹائم تھوڑا اللہ اور آلے ہو داتا نگر آلے ہو ذرا ساتھ دے ہو نبی پاس سے گدر گئے او جڑے بوئے تے کھلو تے سن اونا نو نظر آئے اکھے نہیں اور میں کہ اپنا خون چیک کر آکی تے نان کے اوہ تو نہیں دے رہے اور جی اور لہرانیوں آج چس کر آ چھڑی جو چی بولو پیار دیں آل توجہ ہے نا اور توجہ ہے میرے یاران دی کوئی نہیں کوئی غلط سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی تو میں کہا پتر خون چیک کر آکھا ہو سکتا ہے نان کے اوہ ہون مزا آ گیا یار آپ کی سنیا سی بھی لوری زندہ دیل ہوندے نے اور واقعی یار داتا سا دلنگر حلال کرنا تسی جان دے یا نارے تکمیر نارے تکمیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری علماء اہل سن علماء اہل سن اللہ سلام کی عطا فرمائے اور میں نے کہا یہ شروع سے تمہارا پرابلم ہے کہ تم کہتا ہمیں نظر نہیں آتا آخی تم میں کہا اسی رات میں میں تجھے اپنی بھی بات بتا دیتا ہوں جنابِ صدیق اکبر تہتیسری یا چوتھی گلی میں گھر تھا علماء بیٹھے ہیں نبی پاک جب گئے نا آواز نہیں لگائی صدیق اکبر پہلے ہی بار آقا چلیے آقے میرے جملے کا قتل نہ کرنا میں نے کہا چالیس بندے دروازے پہ کھڑے ہیں انہیں نظر نہیں آیا صدیق اپنے گھر میں ہے اسے نظر کیسے آ گیا میں نے کہا تمہارے وہ ہے ہمارا صدیق ہے ہاتھ کے ہاتھ کے کیا بات ہمارا تو صدیق ہے بھئی آپ تو اپنے گھر میں تھے اور ابھی آقا نے آواز نہیں لگائی کھورن باہر نکلے فرما چلیے کب بولوگے یار لاؤر بارو کب بولوگے آئے 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 کیا بار سمجھا رہی ہے وہ کہتا ہے ہمیں نظر نہیں آئے میں کہہ تو آڈی رشتہ داری ہوتھے ہیں اور اس کو کسی نے بتایا اور اگر آپ اجادت دے تو میر عبدالواحد بلگرامی پڑھوں سبہ سنابل شریف سبہ سنابل کے اندر میر عبدالواحد بلگرامی لکھتا ہے فرمایا جب صدیق اکبر کے دروازے پہ نبی پاک آئے نا تو خود باہر نکلے حضور چلیں نبی پاک نے سوال کیا صدیق تجھے کس نے بتایا تھا ہم نے جانا ہے بڑی آہستہ سے بات کروں گا اللہ کر کے میری زبان پر رب جملے آسان کر دے اور میں آپ کے دل و دماغ کے گلدستے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے لیکن آپ تو داتا کلنگر کھاتے ہیں نا آپ تھوڑا سا اپنی دانشوری کا ثبوت دینا اور میرا جملہ سمجھنا آپ نے فرما صدیق تجھے کس نے بتایا کہ ہاں میں نے جانا ہے جملہ سنے فرمایا آقا اوہ تین سال پہلے وہ جو آپ نے خطبہ دیا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو ہجرت کر جائے گا اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک بندہ ہوگا فرمایا ہاں مجھے یاد ہے فرمایا مجھے تو اس دن کا پتہ ہے اللہ کے بندے آپ ہیں نا لالا مہے آقا صدیق تیری صداقت کو صدیق تیری عظمت کو صدیق تیرے مقام کو نا رہی سالت نا رہی سالت نا رہی تحقیق نا رہی ہیدری ہیدری فرمایا اس دن سے لے کے آج تک میں کبھی بھی پیٹھ لگا کے سویا ہی نہیں جو بلا سنینجے پہنو وزن محسوس ہو بیتا فرمایا میں تا سوتا ہی نہیں کیا ہو فرمایا سویا اس لیے نہیں میرا یار بو اتیابیتے میں ستا پہ ہوں میں ستا پہ ہوں میرا یار بو اتیابیتے میں ستا پہ ہوں میں نے کہا ہمارے یہ ہے تو جو حیثہ بذرات کی شروع سے بیٹا تمہارا پرابلم ہے تمہیں نظر نہیں آتے یہ شروع سے پرابلم ہے آپ نے نان کے لب سمجھائے اور میں اگلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ جا کے بیٹھے تو یہاں پر چکے عقیدہ یا حل سنت ہے تو مجھے تھوڑا سی نشاندہ ہی کرنی چاہیے میں نے کہا یہ ہم سے پوچھ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے میں نے کہا یا پھر شیخ صادی شیرازی کو اپنے مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دو ظالم ہو یا پھر اس کا یہ شیر پڑھنا چھوڑ دو بلغل اولا بے کمال ہو ہی کشفت دو جا بے جمال ہو ہی ہاں سونا جمیوں کے سالے تین مصرے لکھے چوتھا نہیں لکھا جا رہا انہوں میں کہا جمعہ بول رہا تو لہو رہا لیو چیک کرنا تو آنو چوتھا مصرہ نہیں لکھا جا رہا بسترے تے لمحے پینا آنکھ لگی تو لاغ مدینے آرے دے نا لگئی حضور تشریف لے آئے شیخ صادی کیا ہوا ہے کیوں پریشان ہے آقا ویسے تو لفظ کوئی بھی اتنا آلہ نہیں ہے کہ تیری شان لکھوں پر کوشش کی ہے یہ تین لائنیا چوتھی مکمل نہیں ہوتی فرما سنا بلغل اولا بے کمال ہی کشفت دو جا بے جمال ہی ہاں سنا جمی یو خسال ہی تو فرمایا تُو کیوں نہیں کہتا سنو علیہ وآلی نارے تکمیر نارے رسالت نارے رسالت عظمت و شان مصطفی عظمت و شان مصطفی علماء اہل سنہ اور میں نے کہا بتا یہ زندہ آیا تھا یا مردہ ہاں 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 ہوا ہوا میں تو آج ہی اہدا دے دو چند جونجوانہ ہی تھک ہو جڑنا تے آج رات صویرے تجد ہو ہی لو پھر میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں تکڑا ہو کے بیٹھو میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کرایا مجھ سے لے اور سیدھا چل اسلام آباد پھر میں کہا اوٹو ٹیکس ہی لانی ڈیڑھ سو روپیج ستہ جانے گولوہ شریف وہاں جا کر پیر محیلی سے بوچھو آپ نے کہا تھا اس صورت میں جانا تھا کیا ہی صورت ہے جن کے ہاتھ نیچے ہیں ہاتھ نیچے اگر میں نے کہا اگر نہیں سمجھ آئی تو آا تیرا ٹکٹ میں دیتا ہوں تاجدار ختم نبوف تاجدار ختم نبوف علماء اہل سن توجہ ہے جاک کے بیٹھنا ذرا چونکہ ہم بہت دور چلے گئے تھے نا اسلام آباد اوٹو واپس آؤ اللہ اور تاکہ بات آگے لے کے چلا سکے نا جی تو میں نے کہا بیٹا یہ پوچھو نا پیر محیلی سے آپ نے کہا اس صورت نوں میں کہا جی کس صورت نوں آپ کہتے ہیں اس صورت نوں میں کہتا ہوں کس صورت نوں جا چل کے باب کل پوچھ کے آ اور پھر آلہ حضرت سے پوچھ لے آپ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اچھا یار علماء بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں سبق آپ کے لیے گزارش اوپا جی قسمت اکو باری بڑیوں دیئے کیا کہتے ہیں قسمتے اکو باری بڑھی رہی ہوں دی آلہ حضرت نے دو قسمیں چکی یہاں اور دون نے یلا دی یہاں واہ 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 توجہ ہے دو قسمیں اٹھائیں اب کیوں اٹھائیں ذرا سننا آلہ حضرت نے دو قسمیں جو اٹھائیں یہ کسی عشق والے نے پردہ اٹھایا فرمایا پتا کیوں دو اٹھائیں آلہ حضرت نے کہا یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں دو برتبہ قسم اٹھا رہا ہوں اس واسطے کہ میں نے قرآن و عدیث میں پڑھائیں آپ زندہ ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں قرآن و عدیث کی بات سچی ہے آپ زندہ ہیں اور دوسری یہ سلیہ اٹھائیں وہ تو آنو اکھی جو بیکھ رہے ہیں آپ زندہ ہیں اس کو محبت اس کو محبت آلہ حضرت آلہ حضرت اس کو محبت اس کو محبت عام حضرت ہمارے سچے رہنما بو حنیفہ اور رضا ہمارے سچے رہنما ہمارے سچے رہنما توجہ ہے بات سننا چاہتے ہیں یا ختم کر دیں آہون کو ملائم تے چڑیاں مہیں تو پسین نہیں ہون آیا ہے بتا نہیں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کہاں تک میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں سبحان اللہ اگر سلام کا ٹیم ہو جائے تو ٹھیک ہے ہم یارویں کو بھی مانتے ہیں بارویں کو بھی مانتے ہیں سبحان اللہ جہاں چاہیں بریک لگ سکتی ہے لیکن یار تھوڑا سا جا کے بیٹھو نا میں کیا کہتا ہوں میں نے کہا تمہارا شروع سے پرابلم ہے تم کہتے ہو نہیں زندہ اور ہمارا شروع سے حسن ہے ہم کہتے ہیں زندہ ہے واللہ زندہ اور پھر میں تھوڑا سا اس حالات کے اعتبار سے بھی آپ کو بتا دوں وہ زندہ ہیں حضرت علامہ سیالوی صاحب بیٹھے ہیں چلو تھوڑا سا اس آستانے کی بات بھی ہو جائے حضرت خاجہ صاحب بڑے خاجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں سیال شریف کا بادشاہ سبحان اللہ آپ نے ایک دن نماز پڑھی امام کے پیچھے تو آپ نے سلام پھیرا اوہ امام صاحب نے سلام پھیرا دعا مانگی بابا بیٹھا یا تحیات بابا نے سلام نہیں پھیرا تھوڑی سی آواز کھولیں گے بہت پیارا چل رہا تھا وہاں پر روک دیں پہلی جگہ پہ آپ نے سلام نہیں پھیرا بیٹھے ہیں واوا جھاٹ گدریا نا سجد کب سلام پھیرا ہے دعا مانگی ہے مرید ساتھ تھا کئی لادلے ہوتے ہیں نا قدمی پہ گیا کہیں تھا بابا جی اینی لیٹ امام نے تو بڑی دیر پہلے ختم کر دی تھی آپ نے فرمایا جانکی بولی تھی نا فرمایا یار پہلو تا کدھی نہیں کیتی نا اگر آج میں نے لیٹ کر دیا تو کیا ہو گیا پہلے تھے میں کدھا نہیں لیٹ کی تھی وہ سمجھ گیا کہ بیچ میں کوئی راز ضرور ہے وہ کہتا ہے بابا جی جدہ تک دسنا نہیں میں ونیڑ نہیں دینا اب بابے نے پتا کیا کہا ذرا دل کے کانوں سے جملہ سننا فرمایا میں تب تک سلام پھیرتا نہیں جب تک السلام و آلہی کا ایوہاں نبی جو کہہ کے نبی کو سلام کر کے نبی کا جواب نہ شوڑ لو لجپا 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 مشایخ اہل سنر فرمایا جب تک السلام و آلہی کا ایوہاں نبی جو کہہ کے میں رکھتا ہوں اگر مدینہ والا جواب دے ہاں 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 تو پھر میں آگے چلتا ہوں اور یہ تو مفتی آمہ یارخ نیمی نے لکھا آلہ حضرت نے لکھا اللہ مفاسی نے مطال المسررات کی اندر لکھا القول البدی بالے نے لکھا دلائل و خیرات والا نے لکھا مواہب لطنیا والا نے لکھا امام قسطلانی نے لکھا اور اسی کو شیخ محقق نے لکھا وہ کہتے ہیں جب بھی السلام علیہ کا ایوہاں نبیوں کہنا ہے امتی اس عقیدے سے کہہ کہ وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت اکابرین اہل سنت اوہ بھئی توجہ ہے نا بات سمجھ رہے ہیں تب تک میں آگے نہیں چلتا یہ تو یہاں سیال شریف کی بات ہے اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو تمہیں ممتاز قادری کے قدم ہاں 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 اور یہ تو بظاہر کونسٹیبل تھا نہ شیخ الحدیث نہ حافظ نہ ناتھان نہ طبیعتیں بگاڑنے والا نقیب اچھا تو اچھا ہوتا ہے نا سمجھ آئی شکل سماک پیدا کرنے والا نقیب نہیں یہ دعام کانسٹیبل تھا اب ہوا کیا پھانسی کا دن آ گیا جنہوں نے دی ہے وہ تو زلیل ہو ہی رہے ہیں نا سمجھ آئی میں نے کہا غازی ممتاز کی طاقت تو دیکھنا بابا جان دس سال کے لیے اللہ اکبر بابا جان دس سال کے لیے اسی اڈیالہ میں اسی اڈیالہ میں بابا جان دس سال کے لیے بابا کی جان ست سال کے لیے میرے کملا بابا جان دس سال کے لیے بابا کی جان ست سال کے لیے بابا کی جان کی جان آئے 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 واہ واہ کیا بابا میں نے کہا غازی کے قاتلوں ہم نے کہا تھا ایزی نہ لینا ہم تو مجبور تھے کہہ کچھ نہ سکے ہون دس ور غازی یہ طاقت ہے کہ کوئی نا جررت و بہادری جررت و بہادری جب تک سورت چان رہے گا جب تک سورت چان رہے گا جب تک سورت چان رہے گا میرا رسال توجہ ہے میں جو بات نکتہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے غازی صاحب کو کہتے ہیں آج پھانسی ہے اس نے کہا ظالموں پانچ سال دیر کیوں کی جب ملے کا وضع نہیں محسوس فرمائے آپ نے مکہ کہہ رہا ہوں وہ نے کہا پانچ سال دیر کی شرم تو نہیں آتی محبوب کو محبوب سے اتنا جدہ رکھتے ہیں سمجھ جاری پانچ سال شرم نہیں آتی چھتی کرو پھانسی دے ہو آپ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے وہ جو بیرک تھا اپنا اور کہتے ہیں چھتی کرو میں نے پھانسی دے تو وہ جو وہاں کا سپریڈن تھا اس کے ہاتھ کھاپ رہے ہیں کہتا یار آج کے رسول کو پانسی کیسے دوں گا اس نے پتا کیا کہا ممتاز نے ایک ہی جملہ بولا اس نے کہا مجھے پتا ہے تیرا دیل نہیں کرتا دیل کسے ہورد ہے پارتو اینج کر تو میں بھندہ ڈالتے وقت لبائک یا رسول اللہ کہوں گا تو کہہ جتے وقت یا رسول اللہ کہیں گا لبائک اور سنیے میں بڑی پتے کی اور بیچ کی بات کرنے لگا ہوں غازی ممتاز جب جانے لگے نا تو سپریڈن کہتا ہے غازی صاحب اینہ حکمرانہ نے جڑا مکالہ ملنا سی او تلے اپنے مو تے مل تو یار تو تو پانچ منٹ ٹھہر جائے وہ نے کہا کیوں کہتا ہے پانچ منٹ رہتے ہیں تیری پانسی کے اندر میں جملہ استہ بول رہا ہوں جس اروج پہ آپ بیٹھے ہیں وہیں سبحان اللہ کہنا غازی صاحب کہتے ہیں کیا کہا اکھے پانچ منٹ رہتے ہیں غازی صاحب کہنا لگے پنجام انٹہ دا لالچ نہ دے میری یکھان دے نال ایک زہرہ دا بابا تے میں نوں لے گا یا کھلوتا ہے جررت و بہادری جررت و بہادری جررت و بہادری سنیں گے وہ جتنے پھانسی دینے والے لوگ تھے اڈیالا جیل کا ڈاکٹر وہ بھی کہتا ہے اس نے کہا جب بھی کسی کو بھانسی ہوتی ہے تین کام ہوتے ہیں گردن ٹوٹ کے فوٹ سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے ڈیلے باہر آ جاتے ہیں ہم یہ چیزیں پکڑ کے سوئی کے ساتھ اس کو بند کرتے ہیں زبان لٹک جاتی ہے موہ میں ڈال کے ہمیں اوپر سے وہ ٹیپ سروشن ٹیپ لگانی پڑتی ہے اڈیالا جیل کا ڈاکٹر کہتا ہے سنیں تکڑاو کے سن اس نے کہا پہلا جڑا دیکھے آئے جس کی گردن بھی سلامت ہے جس کی یاکھیں بھی سلامت ہے جس کا چہرہ بھی سلامت ہے آلمِ تخیل میں جا کے میں نے ممتاز قادری سے پوچھا تیری گردن کیوں نہیں ٹوٹی تو وہ کہنے لگا میں نے تو کفر کی توڑی ہے میں نے کہا تیری یاکھیں کیوں نہیں نکلی کہتا ہے میں نے تو کفر کی کھینچ لی ہے میں نے کہا تیری زبان کیوں نے لٹکی اوچھے کہاو میں نے تو بڑے بڑے شورو دی سبان چھیک لئی ہے جردو مہادری جردو مہادری جردو مہادری جب تک سورجاند رہے گا جب تک سورجاند رہے گا اور کنیوں کی آنکھوں میں میں آنسوں دیکھ رہا ہوں مہرم کے گھڑیوں میں تیرے آنسوں بڑے قیمتی ہیں لیکن میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اب یہ بات اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مدینہ شریف روضہ رسول کے سامنے غازی صاحب کے بڑے بھائی دل پذیر نے مجھے بتائی آپ ساتھ تھے میرے اس نے مجھے بتا کیا میں نے کہا جار کوئی ایسی بات بتاؤ جو میرے روح کو تازگی دے اس نے جو بات سنو ہی ذرا آپ بھی سنو اور پھر تمہیں پتا چلے حقیقت کیا ہے کہتا ہے جی ڈیزل اینڈ کمپنی یہ بات ہے ڈیزل اینڈ کمپنی یہ سارے مولوی اس نے نام لیا کہتا ہے سمی الحق بیچ میں تھا باقی اس نے نام لیا کہتا ہے بیچ میں تھے ہمارے گھر میں آئے اور آکے پتا کیا کہا گال سنیں آجے ابھی غازی صاحب کو پھانس ہی نہیں ہوئی تھی بڑی پائیدار گال کرنا لگیا اس کے بھائی نے مدینے میں بتائی ہے مدینے کا لنگر ہے سوجہ کرنا اور پھر یہ نہیں میں ساٹھ مارنی ہے نا کیونکہ جینا میرے کل ہتھیار ہے ہتھاوڑا قادری تے ساٹھ رزوی سمجھ آئی میری بات کی اب سننا اور آج مجھے یہاں آکے زیادہ خوشی ہو رہی اتنے علماء اور پھر جو اسد تاری صاحب ہیں یہ میرے استاد بھائی نکلے ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا انہیں نہیں پتا تھا جب تاریف ہوا تب پتا چلا میں نے کہا دونوں بندے پھولوں کے خریدار ہیں کیا بات ہے جی کیا بات تو بجو رکھنا جو میں بات کرنے لگا ہوں بات دور نہ نکل جائے مجھے کہتا ہے ڈیزل اینڈ کمپنی ڈیزل دا ڈرم مٹی دے ٹیل دا ڈرم کاسے دا ڈرم بیٹھے ہو بھاگ گئے حوصلے دنال یہ سارے ڈرم اور چھوٹے چھوٹے پیپے چھوٹے چھوٹے پیپے کوئی مبلیل دا چھوٹے چھوٹے پیپے وہ بھی ساتھ ہیں اب دی رات دے ٹیم کے دے ساڈک کہا رہا ہے دال سنی ذرا اور آکے کہنے لگے ملک پشیر دل پذیر ایک کام ہے اڈا کا چھتی دس ہو اکھے بٹھاؤ گے نہیں دونا کیا بٹھاؤنا انہوں ہے جڑا یا رسول اللہ آتھے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں کہنے لگے یار نام بٹھاؤ پر آپ ہم آپ سے ایک بات کرنا ہے کون کون سی بات ہے اس جملے تو چھاتنوں بھی بجے نا تیرا حق نہیں پورا نڈا دامتنے جملہ دینے لگیا ونڈ ہو جائے گی ساری اس نے پتا کیا کہا وہ کہتا نہیں میں نے پوچھا بتا یہ کیا بات ہے میرے ابباک اور مجھے کہنے لگے غادی صاحب کو یہ پھانسی دینا چاہتے ہیں اگر تم میڈیا پہ آکے ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم تمہارے ہیں ہمارا مسئلہ تمہارا ہے جس ملک کا چاہوگے ویزا بھی لے گا یوں بھی احمد لالدہ سن انہوں نے کہا جس ملک کا اور ویکھانگے کیڑا پھانسی دیندہ ہے ہم پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دیں گے ہون اے تھے اتنی بات کر لی نا قریب تھا کہ کام ڈاما ڈول ہو جاتا پر جن کو خود محبوب دیدار کروائیں ہاں 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 ہون اگلا جملہ سنی غازی صاحب دا اببا درویش وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا ڈیزل اٹھ پٹی دا تیر اٹھ اوے مبلائل اٹھ اور دفع ہو جا اس نے کہا کیوں اس نے کہا جملہ سننا دا اوے اگر غازی گھر پیدا نہ ہو تو بازار سے نہ خریدا چلا آہ花ہہہہہ as آہ نارو تکمیر نارو ریسالے نارو ریسالے نارو ریسالے لپی 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 اللپкі اللپざی toler لپی لپی اللپ curvature لپی اللپ اللہ او چاہ سائیے سننی کوئی نہیں آئی بول چاہ سائی نہ یار ہائے 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 غازی صاحب کے بھائی نے بات سنائی اللہ دیکھ سمائی تک آج تک مجھے مزہ دے رہی ہے انہیں بتا کیا کیا انہیں کہا جے غازی گھارنا نجم میں ہے تے مارکیٹا جو خریدیا نہ کرو انہیں کہا سھول لائے ویسے بھی تو ہمیں خرید سکتا ہی نہیں ہم پہلے بیک گئے اس نے کہا کہا اس نے کہا محمد کے بازار میں ہم پہلے ہیں ہائے 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 کیا بات کیا بات آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے انہیں نو کی نظر آوے تیو کی بیکھے ویسے وہاں لفظ ہیں دیدہ اے کور کو کیا نظر آئیں وہ کیا دیکھیں سمجھ آ رہی ہے تو میں نے کہا یہ ہے غازی سمجھ آئی کہتا ہے جلدی پھانسی دے ہو سائیں آ گئے نے تمہارا شروع سے پروبلم ہے کہتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اتنا کافی ہے کیوں بھئی اصد ہے مجھے کہتا ہے عقیدہ یالے سننا دماغ کہ سنن لینگے یہ علامہ صاحب تقریباً ایک سال پیچھے ربیو لبل کی بات ہے ہری پگڑی میں بننی تو میاں چننوں ٹور گیا ایک آف صاحب ہونے ایک آف تو دیسے تھے ایک تو نائدہ کھار کے بیٹھے ہیں والی صاحب کھول کے ہاں کھول کے ہاں کھول کے جزاکاللہ اللہ برکتہ تعاف فرمائے علماء پیسے دن دینے تو اڈیتے پہ بندی ہے نراز نہ ہونا ہے اینا دیتا پہلو داس داس بارہ بارہ دارتن خواہے ساٹھ ساٹھ تا تس ہی لین دے ہو ماسٹر ہو کے ساٹھ ٹھوٹو لے کے شامی ٹویشن پڑھا کے اسی جو ٹھوٹو لے ہیں نراز تو نہیں ہوئے یار آپ کا حق بنتا ہے علماء کی خدمت کیا کریں ورک مہنگ ہو گیا کتابہ لے کے دو سمجھا رہی یہ ان کی محبت ہے یہ جملے دا وزن محسوس کر دینے تشابہ دینے انہوں دینے بھی جوان نہ جوڑ جا سمجھا ہوں دی نا لیکن عوام و ناس کدو نکلو گے دوڑے آنچوں کدو ماں یا تلطیفی آنچوں نکلو گے کدو کامدیاں گلنا سنو گے یار میں نو دست ہو دست خدا کے لیے آپ قد کاٹ نہ دیکھا کریں اے نا ویکھو کے ٹیڑی کڈا تھی یور کننا لوندہ ہے بھائی ٹھے ہو بھاگ گئے ہو اے بھی نا ویکھو کنے لے کے آیا ہے اے ویکھو بات کس کی کر رہا ہے یار سمجھا او میہ چننوڑا موکے نا کھول کے آجی کھول کے داس کمنٹ لگے نا صرف داس کمنٹ چڑی مہینو بھی بڑی بھائی ٹھیک ہی جار ہم ہری بگڑی بنے برو کئی کمڑا سمجھیے ہی داس کمنٹ لگے نا یقین کرو اللہ محمد رضا صاحب بس جی بس بس جی بس میں کیا ہوت ٹیٹ کراں اے بولے آزوان اللہ کتے بیٹھا گیا نارے تکبیل نارے تکبیل نارے رسالت نارے رسالت عزمت و شان مصطفی عزمت و شان صحاب رسول عزمت و شان آل رسول نارے رسالت توجہ ہے اچھا اس پر میں نے اتنا زور کیوں دیا چار پانچ مثالیں اکٹھی دیں سنیے کیوں عقیدہ اہل سنت کے اولین محافظ اس درتی کے اوپر شیخ المحقق علال اطلاق سبحان اللہ سمجھائی تحقیق والوں کا بھی شیخ سمجھا رہی ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دلوی صاحب حضوری بذرگ توجہ نہیں فرمائی صاحب حضوری مدینے میں ہیں فرمائی جاؤ برے سغیر میں یا رسول اللہ یہاں مدینہ دیکھتا ہوں فرمائی اتھے جاؤ مدینہ آڑا ویکھیں گا یہ عبدالحق محدث دلوی میں نے کہا اگر یہ سمجھ نہیں آتی تو یہ تھانوی کو پڑھ لوں اس نے بھی لکھا ہے کشمیری نے بھی لکھا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ شیخ عبدالحق محدث دلوی اگر آپ پڑھے نا اشیعت اللمعات اس کے اندر آپ نے اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے جس میں حضور نے فرمایا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَعْقُلَ عَجْسَادَ الْأَنْبِيَا يُرْزَقُ فِي الْقَبْرِ وَيُسَلِّ فِيهَا سبحان اللہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اللہ رزق دیتا ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے شیخ محقق نہیں پتا کیا لکھا ہے جملہ سنیئے اور سنو عقیدہ کس کا ٹھیک ہے کس کا غلط ہے شیخ محقق کو پردہ کیے ہوئے آپ اس حدیث کی شرع کرتے پتا کیا لکھتے ہیں فرمایا مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں جملہ سنیئے گا مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں پر اللہ کا شکر ہے نبی کی امت اس بات پہ متفق ہے کہ نبی زندہ ہے ہاں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہم زندہ نبی کے ہم زندہ نبی کے ہم اپنے نبی کے سیدی مرشدی سیدی مرشدی توجہ ہے اب شیخ محقق ادا مطلب چار سو سال پہلے یہ عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ادا مطلب جیڑا مردہ کہیں دینے اوہ مرد جمع باچنے آیا 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 یہی تو ان کا جھوٹ ہے میں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہوں تو کئی پڑے تو سینا مکتوبات امام ربانی مدہ نہیں آیا جملہ سنکے اگر آپ کو بتا دوں امام ربانی کون تھے شیخ احمد سرہندی اوہ داستہ ڈا سمجھ آ رہی ہے چلو ایک 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 تمہاری ذوق کی خاطر ہے پھر بیکھاں گے تسی تقریر سننی ہے کہ نہیں ہو سکتا بعد سلام ہو بھے میں بیکھ لڑنا ہونے توانوں آپ فاروقیوں نسل ہیں نا اوہ اکبر سبحان اللہ نقش بندیوں کا بادشاہ آپ تشریف فرما جنہیں اکبر نو ناک تھنی چڑے چبا چڑے آئے 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 آپ تشریف فرما ہیں آپ کے مرید کچھ گئے تھے حاج کے لیے واپس آئے اور آکے نا عورتیں بھی تھی وہ پردے میں بیٹھ گئیں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو پردے میں بٹھا ہے جیڑا گوڑے کھوڑا ہے سبحان اللہ وہ زمانے کا لچہ تو ہو سکتا ہے وہ پیر نہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا ہی وہ ہے سمجھا رہی ہے اے کتے لڑاؤنالا خسرے نچاؤنالا لکیرانیاں لواؤنالا داڑیاں مناونالا پنگانتے چرسان پلاؤنالا کنجڑیاں نچاؤنالا یہ پیر نہیں ہے یہ یزید کا گدی نشین ہے اور حسین کا گدی نشین وہ ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہو ہے رب کا قرآن بھی پڑھتا ہو ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے عیدلی علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت اور سنا مدینہ سے بڑا دربار کوئی نہیں حسین سے بڑا گدی نشین بھی کوئی اگر انہوں نے شریعت اپنے قدموں تلے نہیں نا روندی تو ڈبیا پیرا اسی تینوں بھی روندن نہیں دیڑی انشاءاللہ سن لے میری بات لیکن میرے بات کا روح سخن وہ کچھ اور بات ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں پردے میں ہیں مورید سامنے ہیں ملنے آئے ہیں حاج کر کے فرما ہا 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 مبارک ہو آپ کو اور کہا میرے لئے بھی دعا کرو حاجی جب آئے اس سے دعا کروانا حضور کی سنت ہے سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا کہا جی کو نمت آدھا حال سنا ہو اب سبھی چوب بیٹھے ہیں پردے سے ایک پردے دار بڑی عورت کی دھیمی سی آواز آئی حضور اگر آپ کرم نوازی فرمائیں تو میں کوئی سنا سکتی ہوں فرما سنائیے حضور مزاتے بڑا آیا ہے پر ایک دکھ بری بات بھی ہے کہا بتاؤ کیا بات ہے فرمایا جب میری شادی ہوئی تھی نا میری ماں نے مجھے ایک انگوٹھی پہنائی تھی رنگ تو وہ میری نشانی تھی وہ جب کومے سے پانی بھرنے لگی نا زمزم کے اس وقت ڈول ڈالے جاتے تھے میری وہ انگوٹھی بیچ میں گر گئی ہے حاجتک آرہیاں پر اپنی ماں دی نشانی گمائیاں بہے ایک دکھ رہ گیا ہے فقیر اس وقت موج میں تھا فرمایا انگوٹھی چاہی دیئے ہاں 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 کے ہاں کے سبحان اللہ انگوٹھی چاہی دیئے مل جائے تو کریموں کے دار پہ آئی ہوں اور کیا چاہیے اب اگلا جملہ پتہ نہیں کون کیسے سمجھے آپ نے اپنا جائے نماز ایسے ہٹایا یہ جائے نماز پہ بڑھ انگوٹھ ہٹایا اور انگوٹھ ہاتھ ماریا حالیوں چشمہ نکلے یا آپ زندہ بندہ بولے مردہ نہیں آپ نے اپنے بازو رو انگوٹھ کی بانجو انگوٹھ بھینچے ٹپائی نہ تھے انگوٹھ کر کے انگوٹھ کر کے کہنے آئی تری مانی اکابرین اہل سنت اکابرین اہل سنت مشایخ اہل سنت مشایخ اہل سنت علماء اہل سنت نارے رسال نارے رسال نارے رسال توجہ ہے کوئی نہیں ہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی آئے 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 تو میں نے کہا اب اگر میرا رخ مڑ گیا ہے اگر آپ تھوڑی دیر مجھے اور برداشت فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں آپ کو تھوڑا سا کربلا میں لے کے جا سکتا ہوں آئے 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 سبحان اللہ پچھلے سال کی بات تھی جھنگ کے علاقے کے اندر ایک لچے مولوی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہتا ہے اے علی کو مشکل کشاہ کہتے ہو میں کہا جی ہاں آہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو کہتا ہے جو آپ نے بچوں کی مشکل کشاہی نہ کر سکا تمہاری کیا کرے گا تم کہتے ہیں ہم سٹیجوں پر بیٹھ کے بولتے ہیں تو یہ کسی کے خلاف ہے نہیں اہل سنت کے لوگوں جو لوگ تمہاری راہوں میں کانٹے پھینک کے جاتے ہیں میں تو اٹھانے آیا ہوں سبحان اللہ کہ آپ کے راستے میں کانٹے نہ رہ جائیں مجھے کہتا جو آپ نے بیٹھے کی مشکل کشاہی نہ کر سکا وہ تمہاری کیا کرے گا میں نے کہا چھوٹی سی بات بتاؤ گے اگر جی ہاں میں کہا کدھی نیو خان تے چڑھے ہیں اگر اس مسئلہ دہ تلق نیو خان دے نال کی دائیں میں کہا مسئلہ بخاری چنہوے ایسی جیت ہمار دی دسی ہے آئے 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 اگر وہ کیسے میں نے کہا کدھی چڑھے ہیں اگر ہاں جی میں کہا چلو ٹھیک ہو گیا اس کا کوئی محول کہتا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں کہنی فکی ویچڑھنا لے چڑھ دیں اگر اونہ نیو چڑھوں دیہ یو ہونے مسئلہ سنیئے گا میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں فکی کبز کشاہ ہے فکی کبز کشاہ ہے فکی کبز کشاہ ہے میں کہا مولوی اس ویلے تیری غیرت نہیں یاگ دی تیرا علم جوش نہیں ماردہ اکھے وہ کیا میں نے کہا علی مشکل کشا کہیں تو تو فتوے لگاتا ہے وہاں پر بھکی کبز کشا پندرہ رپیدی بھکی کبز کشا ہو چکتی ہے میرا نایاب علی مشکل کشا نہیں ہو چکتا نعرے حیدری نعرے حیدری سنی بولے نعرے حیدری 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 توجہ ہے بول تو سینہ ماں کیا کہہ رہا ہوں نعرے تحقیق نعرے تحقیق مقابلہ نہیں ہے یہ سنیوں کا مزاج ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری شانِ امیرِ معاویہ شانِ امیرِ معاویہ عظمتِ امیرِ معاویہ نعرے غوصیہ توجہ ہے بات سمجھ آرہی ہے مرے کہتا ہے یہ تو تمہاری اقلی دلیل ہے میں نے کہا اقلی دلیل ہم دیتے ہی ہو اسے ہیں جسے اقل ہو جسے اقل نہ ہو میرا سعودہ واپس کر دو کہتا ہے باتوں میں آکے اپنی خطابت کا جادو دکھا کہ ہمیں قائل نہ کر دلیل دو آپ تو ہے نا دلیل میں کہا کہڑی گاو دی پانی تو لا نہیں سکے تھے سامنے نہرِ فراد تھی بڑی شانے بیان کرتے ہو علی تو پیچھے گیا نہیں تھے بڑا مشکل کشا کہتے ہو مسئلہ سمجھاؤ میں نے کہا اگر دم ہے نا یہ اپنے پیود ہیں تو ہوں جانا نہیں اپنے پیود ہیں تو جانا نہیں دلیل سے میں کہت دلیل دے تھلے تی نو دفن کر دیا وہ تو دلیل کی بات کرتا ہے میں نے کہا ایک بات بتا مجھے خاجہ مہین الحق و الدین و الملت سبحان اللہ سبحان اللہ خاجہ مہین الدین چیستی ہے جو میری جانتے ہو بیلکل میں نے کہا کسی رائٹر کے لیے کیوز ان کی سوانے اٹھا کے لاؤ کیا ہے اس کے اندر میں نے کہا جو جو پرتوی رائی تھا اس نے کہا تھا پانی نہیں بھرنے دیں گے نہیں پانی بھرنے دیں گے بلکل تو میں نے کہا خاجہ صاحب نے اپنے مرید کو کہا تھا یہ جو برتن لے جاؤ انہوں نے وہاں کھو چھو ایک کو پار لائنا دیو فیر بشاکنا پڑیو آیا نا لوٹا سارا کھو ویچے کیا بات ہے کیا بات ہے عقیدہ سکھنے کے کوئی نہیں تو جا کے بیٹھنا ہاں بالکل پانی بیچ ہے منہ نے کہا مجھے ایک بات تو بتا تقریباً آٹھ سو سال کے بعد سمجھ آ رہی ہے حسنی حسینی سیدہ ہے ان کی نسل میں سے ہو وہ تو سارا کوا اپنے قبضے میں لے لے تو جو خود جنات کا بادشاہ ہے کربلا کا شاہ حسین 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 حسین ہی ہے توجہ ہے منہ نے کہا بتا ہر بندے نے لکھا ہے کافر اسی وجہ سے کلمہ پڑ گئے تھے بعد میں جب یہ کرامت عظیمہ دیکھی تھی منہ نے کہا ہزار سال بعد تقریباً آٹھ سو سال بعد اس نسل کا شہزادہ آئے اس میں یہ طاقت ہو تو جو خود جنات کا مالے کو اس سے پانی دور تھا ابے حیاء مت یہ کہہ کہ حسین پانی کو ترستا رہا میرا جملہ یہ ہے یہ پانی ترستا تھا حسین اشارہ کر ہم دے قدموں میں آ جائیں کیا بات ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین ہی ہے توجہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آٹھ سو سال کے بعد سید آئے وہ پانی کو یوں کابو میں کر لے ایک کے سامنے نہرے فرات ہو اور وہ پانی نہ لے سکے وجہ کیا ہے میں نے کہا بے وکوف باب خادم دیا کھنٹران گالب چہور ہے گالب چہور ہے میں نے کہا جو خاجہ صاحب کے بندے سامنے تھے مسلمان تھے بظاہر اگر نہیں کون تھے کافر کون تھے تو وہ جو ان کے سامنے تھے وہ کون تھے بظاہر یزیدی سارا لشکر کلمہ پڑتا تھا سارا لشکر کلمہ پڑتا تھا تو جو ہے میں نے کہا اب فرق سمجھنا خاجہ صاحب آئے تھے دین پھیلانے حسین گیا تھا دین بچانے جب پھیلائے جائے تو کرامتیں دکھائی جاتی ہے اور جب بچایا جائے پھر کرامتیں نہیں پھر قربانی دی جاتی ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین ہی ہے کوئی بات سمجھ آئی ہے اور بابا یہ دین یہ دین پھیلا رہے تھے یہاں کرمتوں کی ضرورت تھی وہ دین بچا رہے تھے وہاں قربانی کی ضرورت تھی کہہ رہا ہوں یار پرچہ انگلیس کا ہو وہاں مندر ریاضی لکھ ہی نہیں سکتا جیسا موقع تھا ویسا کام ہو گیا اور دوسری بات بھی سن تو کہتا ہے مشکل کشائی کے لیے پیچھے گئے نہیں او انی دیا ناراض نہ ہونا ایک واری تو میں نے بولن دیونا کیا بات آپ کو نہیں کہہ رہا منکر کو او انی دیا ہائے 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 صدقے جامع مانے کہا مجھے ایک بات تو بتا اگر مولا علی پاک وہاں آ جاتے نا یا زندگی میں ہی کبھی دعا کر دے تھے تو تسی کہنا سی دعا ماں کر دے رہے ایسے ہیں ایسے ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 واہ بھائی واہ سو بٹا دو سو نمبر لے گئے یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں ایکسیلنٹ غوث پاک دی نظر رہتے رہے ہوتے بہت پیانا ساؤنڈ چلا یقین کا چس آگئی ہے لیکن جس اروج پہ جا کے آپ بات سن رہے ہیں نا طرح وہاں چلیے تاکہ میں آپ کو بات سمجھاؤں میں نے کہا اگر دعا کر دیتے نبی پاک کو پتا تھا نا شہید ہونا ہے دعا کیوں نہیں مانگی وہ دعا کر دے سورج مڑ جائے چاند ٹوٹ جائے درخت چل پڑے کتادہ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے ہاں 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 تمہ جو ہے تو یار حسین کے لیے دعا کیوں نہیں کی آپ فقیر کی مثال سن اگر سمجھائے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر وجہ یہ تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے مولا علی دعا کرتے سیدہ دعا کرتی حسن دعا کرتا حسین دعا کرتا رضی اللہ عنہم اجمعین تو مسئلہ اور ہونا تھا اگر کیا میں نے کہا مثال سن آپ کا بچہ جب پانچویں آٹھویں دسویں کا پیپر دیتا ہے ایمان سے بتائیے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے جناب ساری رات کے ساتھ چالا پاڑ وہ پڑھتا رہتا ہے پھر کہتے ہیں کس سکول میں امتحان ہے فلان کے اندر سکول نمبر ایک کے اندر ہیڈ ماسٹر کون ہے وہاں پہ جی ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں اللہ محمد رضا صاحب اچھا پی ٹی کون ہے اصد تاری مگر اب تو بعد اینت ιد�ے کار گیاび دینے میں کو بھیک نہ لبے علامہ صاحب توجہ ادھر دیکھو میری علامہ صاحب کیا لے ٹھیک اوہ تو حد اے پتی جنمتے silicوں دینا نہیں نہیں بات سمجھنے کی کوشش آپ کے بتیجے نہیں آنا ہے تھوڑا سیں ہی 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 اچھا اللہ محمد رضا پوچھتے ہیں کیوں ٹینشن کیڑی گل دی یار وہ اللو کا پتھا ہے وہ نکمہ ہے باس نا وہ کرکٹی کھیلتا رہا فوٹبالی کھیلتا رہا باس موبیل تے فیس بوک تے لگا رہا ہے سکوٹر دسلن سرکڑ کے پاہ پاہیں کیتی اوہ سنکم میں نے فیل ہو جانا تو پھر میری ناک نہیں رہنی آپ لاہور والوں داتا کا لنگر حلال کرنا ہے میں نے کہا اوہ بابا یہ بھی امتحان ہے حسین کا بھی امتحان تھا تیرے بچے کا امتحان آیا تیرے تینشن بن گئے کیوں تیرے بچہ نکمہ ہے نالائک ہے جاہل ہے احمد ہے بے وکوف ہے اور جس کا بچہ حسین ہو کربلا ہے جس ہے حسین مصطفہ اپنے کندوں پہ بٹھا کے تیاری کریں ارے پھر وہ کہتے ہیں یہ کربلا میں آئے گا اس پہ اگر سوال کرو کہ علی اکبر آ جائے یہ دے دے گا علی اشکر آ جائے یہ دے دے گا اوڑا محبت آ جائے یہ دے دے گا اب باس آ جائے یہ دے دے گا حسین تیرا سر چاہیے دے دے گا کربلا کا شاہ حسین لبائی 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 رسول اللہ لبائی نارا رسالت نارا رسالت حسانی ہے مانکہ تُو کہتا ہے پیچھے نہیں آئے پیچھے وہ جاتا ہے جن کا نکمہ ہو آئے 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 جس کے ہاتھ ہیں وہ اٹھا کے بولو پیچھے وہ جاتا ہے جن کا جاہل ہو احمق ہو بے وکوف ہو جن کا بچہ حسین جیسا ہو مصطفیٰ نے کندوں پہ بٹھایا فرمایا آج بیٹھ گوڑے پہ بیٹھنا پڑے گا تیاری کر اور یہاں پر ایک محتاج جملہ سن لو باز کہتے ہیں نبی پاک نے ظلفیں پکڑائیں اور کہا جیدر کھینچتے جاؤ گے میں مڑتا جاؤں گا میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑا ہاں داتا کے شہر میں آیا ہوں حوالہ دے دوں ابھی جا کے اپنی لیبریری میں کتاب کھولو کشف المحجوب آٹھ ماں باب کشف المحجوب آٹھ ماں باب اس کے اندر امام حسن والے چپٹر کے اندر حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے آپ نے فرما زلفیں نہیں دی تھی محتاط مو موڑ پر کھڑا ہوں تربیت کے لیے میرا ساتھ دو کہا زلفیں نہیں پکڑائیں یہ بظاہر جو اچھے بچے ہوں جو ان کی عادت نہیں کہ اپنے بڑوں کے بال کھینچیں سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بڑے خاص موڑ پر کھڑا ہوں اور میں داتا صاحب کا لنگر دینے لگا ہوں ابھی کشف المحجوب لے کے امام دکھانے کے لیے تیار ہوں بندہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کے آیا ہے آپ نے فرمایا حضرت داتا صاحب کہتے ہیں حضرت فروع کے آزم آئے آپ نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا فرمایا عمر بار کھڑاو کے پوچھ اندر کیا ہے فرمایا حسن میرے پوست پہ ہے اور میں اس کو سواری بن کے اس کو جھوٹے دے رہا ہوں جھولے دے رہا ہوں شیر کروارو نبی پاک ہاتھوں گھٹنوں کے بال چل رہے ہیں حسن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلفوں کی بات نہیں داتا صاحب صد کے جامعہ تیرے تو سانو بچا لے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بچے بے عدب ہیں نہیں فرمایا نبی پاک نے کیا کیا قریب ایک دھاگہ تھا دھاگہ اسے اٹھایا اپنے موں میں لے لیا دوسری طرف دھاگے کی امام حسن کے آتھوں میں دے دی فرمایا بیٹا حسن جیسے بھوڑتا جائے گا میں بھوڑتا جائے گا نارے تکمیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت عزمت و شان مصطفیٰ عزمت و شان امام حسن مصطفیٰ یہ ظلفیں نہیں تھی یہ دھاگہ تھا داتا دا لنگر کھانے کدھی پڑ بھی لے آکا گولتا سہی نا سبحان اللہ آپ نے دھاگہ دیا تھا فرمایا جیدر کھینچے گا میں مر جاؤں گا تو جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت جناب عمر بن خطاب نے مسئلہ پوچھا آکا اندر دیکھ سکتا ہوں فرمایا دیکھو دیکھا تو حسن اوپر فرمایا نے عمل مر کب یا علام اور فرمایا ہے بچے سواری بہت اچھی ہے نبی روکے ایسے پیچھے دیکھا فرمایا نے مر را کے وہ ہو با سواری چنگی ہے نہ تجھلا عزمت و شان امام حسن مجتبہ عزمت و شان امام حسن مجتبہ نعر رسال نعر رسال اور سیم اسی طرے امام حسین کے بارے میں بھی سمجھا رہی ہے میری بات کی تو میں نے کہا نبی نے کندوں پہ بٹھایا حسین بیٹھ وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں حسین یہ دھاگہ پکڑ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں حسین میری زبان چوس پانی بند ہوگا پر تم کاؤسر کے مالک کی زبان چوس پیاس لگے گی ہی نہیں بولو تو سی نجار سبحان اللہ پیار کے ساتھ گرامی قدر حضرات کوئی نعرہ لگا لو جو کوسپی کر رہا ہے کسے کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیب نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 تازدار ختم نبوت لبائی لبائی نارے رصالے نارے رصالے لوگ ان کے ان کے پتہ نہیں لگ دا داتا صاحب دی گال کی تی ہے تے داتا دا ملانگوی آگے کیا بات ہے کیا بات ہے اور میں دو سال ہو گئے بندہ لابدہ پھرنا کیونکہ حضرت کا جو مرشد خانہ ہے نا وہ بہرنا بڑا پیارکارد ہے اور میں وہاں پر جب گیا خطاب کے لیے تو مجھے کہتے ہیں داتا صاحب آئی نا تو میں انہوں ملی میں آکھے آجے داتا میرا ہویا نا تو انشاءاللہ تو انہوں آپ مڑائے گا آکے آکے سمجھائی بھلا ہو اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے ہمارے دلوں کے بڑے قریب رہتے ہیں کیونکہ جس آستانے سے ان کی نسبت ہے نا اس آستانے کو میں آستانے غیرت کہتا ہوں واہ 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 کیا بات ہے سمجھا رہی ہے یہاں آستانہ نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت فیضانے رضا فیضانے پیر سیال فیضانے پیر سیال فیضانے پیر بارو فیضانے پیر بارو فیضانے پیر اتار توجہ نہیں فرمائے فیضانے پیر اتار فیضانے پیر اتار فیضانے پیر اتار اور فیضانے ہار سننی پیر سارے راضی ہو جائیں توجہ ہے میرے بھائیوں کی لاؤ جی پھر داتا صاحب دی گال دے ویچے وزن تے ہے نا فرما ذلفہ نہیں تھاگا میرا خیالہ تھاگ گئے ہو یار یہ فرنڈ سیٹوں والے جواب دیتے جا رہے ہیں پا جی بولو تکڑے ہو کے توجہ ہے سبت رات کی تو میں نے کہا بیٹا اگر کربلا میں پیچھے چلے جاتے یا دعا کرتے نا تو تم نے کہنا تھا دیکھا نا تیاری نہیں تھی یہ بھی ان جیس ہوتے مگر نہیں سانیاں نے آکھے آ اسی تیاری کروا کے دیتا ہے گل سوال اللہ اب حسین کے لیے سفارش نہیں ہوگی باری تعالیٰ تو سوال بیجتے جانا حسین سے جواب لیتے جانا سمجھا رہی ہے میری بات کی تو یہ ہے امام علی مقام کا مقام رتبہ ابھی تک ان وادیوں میں پھنسا ہوئے کہ پیچھے گئے کیوں نہیں سفارش ہوئی کیوں نہیں میں کہا نکمیاں نکمیاں دے مگر جائیدہ ہے اللہ کے پیچھے کون جاتا ہے جاؤ چل کے امتحان دو تیاری کروائی نہیں جو نہیں فرمائی آپ نے تیاری کروائی نہیں تیاری ہو گئی تو آلہ ہو گئے جو جاگ رہے ہو میری بات پر توجہ دو سبحان اللہ جدو کوئی گالنانہ لبی جو داکل لوگ ہے تو پتہ کیا کہہ دی جا تو آٹے دربارہ ہیں تھے ڈھول بھائی دن فلاں ہوتا ہے ڈمکاں ہوتا ہے ماں کا پتر مدان چھوڑ کے بھاگ نہیں دلیل سے بات کر توجہ ہے یہ تمہاریاں بانتے ہو پگڑیاں چٹیاں بانتے ہو تو میں نے ابھی سات رنگ شروع کر دیئے ہیں توجہ ہے بیٹھے ہو اچھا میں کہا پھر ملا شریف کے جنڈے لگاتے ہو میں کہا ماشاءاللہ جلدی جلدی سار کٹ تاکہ مجھے پتہ چلے تجھے کسر کیا ہے توجہ میری ترورہ کے صوفی صاحب سامنے بے کہ کلنڈری نہیں کرنے کسیل وشارہ دی اجازت نہیں میرا ساتھ دیں تھوڑا سا نراض نہ ہونا میں نے کہا پھر لو جی جنڈے لگتے ہیں فلان ہوتا ہے میں نے کہا بیٹا نراض نہ ہو توجہ جو ایک بنیادی بات بتاؤں اکھر دس میں نے کہا تیرا ہمارا جو اختلاف ہے نا اوہ نہ چندیاں دا ہے نہ چندیاں دا ہے نہ لیٹان دا ہے نہ چتیاں پگڑیاں دا نہ ہریاں دا نہ لال دا نہ کاریاں دا نہ داریاں لمیاں دا نہ چھوٹیاں دا نہ ہاتھ ایتھے چکان دا نہ ایتھے یہ اختلاف نہیں میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں علماء بیٹھے یہ اختلاف نہیں ہے اوہ پتر اپنی غلطیاں ان چیزوں میں نہ چھپا بابا خادم کہندہ ہے پیڑا ہور دے بھکیاں ہور یہ ہمارا تیرا اختلاف نہیں یہ تو تم نے زمانے کو پاگل کیا ہوا ہے جنڈے کہاں لکھے ہیں جنڈیاں کہاں لکھی ہیں چٹنیاں کہاں لکھی ماں کا شاہ اللہ نسل مکی جس کو سمجھ آئی بولے نہیں آئی کہ میرا جملہ میرے حوالے کر دو اور ماں کا شاہ اللہ تیری نسل مکی ہے اختلاف یہ نہیں ہے جنڈے لگانے ہے کہ نہیں اختلاف یہ نہیں ہے گیاروی کرنے ہے کہ نہیں اختلاف یہ نہیں ہے چٹی صحابی بننے ہے کہ نہیں اختلاف یہ نہیں ہے داری بڑی ہے چھوٹی ہے کتنے ہیں اختلاف یہ نہیں ہے کہ تو کیا کر اختلاف آ رہا ہے سن لو آقیدہ یا اہل سنت کا موضوع سننے والوں یہ اپنی غلطیاں چھپاتے ہیں میں نے کہا بیتا تنازہ آ رہا ہے تیرا اعتراضہ آ رہا ہے وکہ وہ کیسے میں نے کہا تیرا ہمارا اختلاف صرف یہ ہے اے تم گستا کے رسول وہاں محبے رسول لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی تاجدار ختم نبو علماء اہل سنت تو جو ہے علماء میری بات کا وزن محسوس کر رہے ہیں یہ اختلاف ہی میں یہ ہے اور اگر ہے بھی تو اس کو فروئی کہتے ہیں فروئی اختلاف میں ہر بندے کو اپنے دلیل دینے کا بلکل پورا جواز ہے سمجھ آ رہے ہیں یہ اختلاف نہیں اختلاف اور ہے اختلاف یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو ظالموں اختلاف یہ ہے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو اختلاف یہ ہے نبی کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کرتے ہو اختلاف یہ ہے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہو اختلاف یہ ہے نبی کی اہلِ بیت کی گستاخیاں کرتے ہو نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہو اور چھپاتے جنبے گیارویں چٹی پگڑی کالی پگڑی ہاں کے ہاں کے اختلاف اور ہے دلیل اور ہے نہیں سمجھ آئی میری بات کی اب یہاں سے پیمترہ بدلا جان میں بھی نہیں چھڑنی مجھے کہتا ہے ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں جو نبی کے دور میں نہ ہو میں نے کہا بڑا بڑا ماشاءاللہ بسم اللہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کیسے میں نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے چونکہ تُو بھی نہیں تھا بلا ہو بلا ہو جی میں بندے بولے ہونا ایک شاکت میں ہور مار نہیں ہے اچھا میں نے کہا ایک بات بتا تُو مانتا کیوں نہیں کہتا جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو وہ تو نجاز ہوتی ہے میں نے کہا ماشاءاللہ پھر پھاس گئے ہیں اکھے کیسے میں نے کہا تُو تھا اکھے نہیں تو میں نے کہا تُو بھی نجائز میں نے کہا تیرا اببہ تھا اکھے نہیں میں نے کہا تیرا اببہ بھی نجائز میں نے کہا نجائز اببہ کی نجائز اولاد حقے 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 بہت سہی نایار ہے حقے 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 نارے رسالت کہتا جو نبی ہم مانتے ہی نہیں وہ تو نجائز ہے تو میں نے کہا تو بھی نہیں تھا بلکل تو میں کہا آپ بھی نجائز اببہ بھی نہیں تھا وہ بھی نجائز نجائز اببہ کی نجائز اولاد اب جملہ بنانا میری ذمہ داری ہے سبحان اللہ پکارنا آپ کی ذمہ داری ہے سبحان اللہ کیوں جی نجائز اببہ کی نجائز اولاد کہتا یہ آپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا کیب اللہ تمہاری بات تھی جس کی میں نے تشریف فرمائی ہے میں نے تو تشریف فرمائی ہے کیا بات ہے جی جائے گا کہاں جائے گا کہاں پیڑاں ہور تے پکیاں ہور توجہ ہے بھائیوں کی کوئی نہیں ہے باتیں کرنے آ جاتے عقیدہ اہل سنت پر ہم نور نہیں مانتے میں نے کہا تیرا قصور ہی نہیں ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اور تو تم اپنے انداز میں آلا ہے ملانگ نو بھی سونو سونو بھائی نور تے کوئی ساٹھ مارا تے مسئلہ ترے حال لہو جانا اچھا دی وہ کیسے میں نے کہا جی اگر سورج نکلا ہو اور کوئی کہے کہ اس کا نور نہیں ہے وہ کون ہوتا ہے اللو کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے کبھی زندگی میں اللو کو دینے میں نہیں دیکھا ہوگا رات کو نکلتا ہے وہ کہتا اس کا نور ہے ہی نہیں تو نور الو کو نظر نہیں آتا نمبر ایک ایک اور بھی ہے جس کو نظر نہیں آتا وہ ہے چمگادر چامچٹھی سمجھا رہی ہے اس کو چمگادر ہی کہتے ہو چلو چمگادر اچھا چھا دار دار چمگادر سمجھا رہی ہے چمگادر انہوں سمجھا گئی ہے اس کو بھی وہ بھی دین میں کبھی نہیں ہوتی رات کوئی پوچھا کیوں اس کا تو نور ہی نہیں ہے میں نے کہا دو چیزیں ہم نے تلاس کرنے جسے نور نظر نہیں آیا ایک چمگادر دوسرا اللو اور بھی کوئش ہے کوئی جانور اور ہو کوئی جانور دو ٹانگو والا یا چار والا کوئی جانور میرا جملہ سننا اگر داتا کا لنگر کھاتے ہونا اور بابا بلے شاہ کے مزار پہ جاتے ہونا ہائے 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 تو پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا دو چیزیں چمگادر چمگادر نمبر دو اللو جس کو نور نظر نہیں آتا میں نے کہا ایک چمگادر ہے ایک اللو ہے اور ایک اللو کا پٹھا ہے ہائے 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 ایک چمگادر ایک اللو ایک اللو کا پتھا اللو کہتا ہے سورج کی روشنی نہیں چمگادر کہتا ہے چاند کی روشنی نہیں اللو کا پتھا کہتا ہے نبی کا نور میں نارے تکمیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقی نارے ہیدری نارے غاسی ایک ہی بات سن لو عثمان غنی کا نام بتاؤ وہ جلوس نکالنے والے یوم عثمان غنی زنورین بنایا جائے میں کہا رکھ سٹاپ جواب دو ایک بات کا کیا میں نے کہا عثمان غنی کا دن منانا جائے تھے اگر ہاں جی تو میں نے کہا جس کی نظروں نے عثمان بنایا اس کے بارہ ربیوں نظر کو کیوں نہیں مناتا ہے اے ماتنو بارہ ربی اللہ والد میں نے چھانگا واپس آجا میں نے کہا کیا لکھا ہے اگر عثمان کیا مانا اس کا عثمان کا مانا ہوتا ہے وجی خوبصورت چہرے والا غنی کا مطلب کیا ہے مالدار میں نے کہا زنورین کا ترجمہ بتا جو تھک گیا ہے چلا جائے جو جاگ رہا ہے بولے نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت زنورین کا ترجمہ بتا اخی مجھے تو نہیں پتا میں نے کہا کیوں اخی میں تو جاہل ہوں میں کہا شکر ہے موہوں مانگے میں نے کہا میں ثابت کر سکتا تم سارا طولہ یدیم العلم ہو یزید الفقر ہو وا 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 ہائی یدیم العلم و یزید الفقر اور اگلا جمعہ فون خبیص بن نسل و سل و الاقل ہائے 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 اب تو گیا تھک ہے میں کیا کروں جملے تو آپ بھائے تھے نا جو میں نے سنائے میں آپ کو آئی یتیم العلم آئی یزید الفقر اور خبیص و نسل والاصل والاقل سن جب مطلب کی بات ہے تو کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے بتا کیا ترجمہ ہے مولانا اتنا جلال آ رہا ہے تو خود بتاؤ میں کہا میں دسیانہ تہار شاہ پھٹ جائے گی اور سن کیا ہے زو کا مانا والے نوریں دو نوروں والے تصنیہ کا زیگاہ ہے اس کا مانا ہے وہ عثمان جو امیر بھی ہے اور دو نوروں والا بھی ہے مانا کہا اگر اپنی امادہ دودھ پیتا ہی دس دو نور والا کیسے بنا مجھے نہیں بتا میں کہا پڑ سیوتی خاتم المحدثین پائنہ درہ محدثین آئی مفقہا اہل سیجر کو انہوں نے لکھا ہے فرما نبی کی ایک بیٹی ایک نور تھا نبی کی دوسری بیٹی دوسرا نور تھا مانے کہا ملہ اور جیس نبی کی بیٹیا نور ہے وہ نبی خود نور نہیں ہے نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے ہیمن نارے غوثیہ نارے تکبیر انہوں کو توجہ ہے اختلاف اور ہے رولہ اور ہے اچھا جار چلو منہ کا سن دول بجانے والا ناچ گانا کرنے والا بھنگڑے ڈالنے والے بھنگ چرس پینے والے داڑیاں مڑانے اور چھوٹیاں کروانے والے کتے لڑانے والے لکیرانی سرکس لگوانے والے ایسے پیروں پر ہم لانت بھیتے ہیں اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہم اس پہ بھی لانت بھیتے ہیں آخری بلکل ٹھیک ہو گیا میں کہا ویخلا تُو اطراز کیتا ہے نا بلکل میں کہا میرا جگرہ بھی ویخ داتا دے شہر دے وچ آ کے لہور شہر دے سینے تے چڑ کے مجرد کیتی جانا جو بندہ غلط ہے تو آنو اطراز ہے ساڑی عبامتے اسیونو غلط آکھے آئے اور تکڑاو کے سوڑا باد بختا ساڑی عبامتے نہیں ساڑی عبامتے نہیں ساڑی عبامتے نہیں اور تمہیں اطراز ہے ہماری عبامتے ہم نے رکھ کر دیا ہمیں اطراز ہے تمہارے ملہ پے اگر مانتا دودھ پیتا سٹے تبہ کے لانتے ہاکے 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 نعرہ حصال بولو نا یار میں نے کیا کہا ہے کیوں حضرت صاحب ہاں ہاں میں تنوہ کیا بھی ہاں جرے رڑڑا دیا نا اور تمہیں اطرään ہماری عبامتے اگر کوئی سچالے میں دین ہے تو بتا ہمارے سامنے لے کیا نہیں تو دکھا سکتا اور تو تو احمد رضا میں کچھ نہیں دکھا سکتا اور تو تو بارو کے ملنگ میں کچھ نہیں دکھا سکتا تو تو عصد تاری اور اس کے سارے یار جتنے علماء بیٹھے ہیں تو تو کچھ نہیں دکھا سکتا میں نے کہا تجھے جس پہ اعتراض تھا ہم نے لانت بھیجی ہم نے اہل سنہ سے خارج کر دیا ہمیں اعتراض اس بدماش پہ ہے جس نے یہ کہا کہ نبی کا علم تو چوڑے چوار جیسا ہے لانت بھیج ہمیں اعتراض اس بغیرہ پہ ہے جس نے یہ کہا کہ نبی کے بعد کروڑوں محمد آ سکتے ہیں اس پہ لانت بھیج ہمیں اعتراض اس پہ ہے جس نے کہا کہ یزید بھی شہزادہ ہے اس پہ لانت بھیج ہم نے ان پہ لانت بھیجی ہے تو اپنے مولویوں پہ بھیج ہاکے 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 نارے رسال تماشہ بنایا ہوا ہے تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے بھائی لوگوں کو اعتراض ہے نا ہواری عوام پہ ہم نے رد کر دیا ہے پتر تکڑا ہو سانو اعتراض ہے تو اڈے گرو تے یہ ماندہ دودھ پیتے تھے انہوں کہہ نا سٹے ہیٹے بھی کمینہ کنجر ہے کدھر چلا گیا ہے سننی کیا کر رہا ہے بولا تو کرنا جائے سبحان اللہ کیا بات کیا بات اگر نہیں وہ تو ہمارے بڑے ہیں تو میں کہجے نہ دے بڑے ایڈے کنجر ہون ان کے چھوٹے چھوٹے کا عالم کیا ہوگا بلو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ تماشا بنایا ہوا ہے اور آؤ ایک وجہ فرق بتا دوں بات آپ کو حوصلہ ہے کہ بس کریے سبحان اللہ ایک بزرگ کے پاس دو بندے چلے گئے اگر ہی ہمارا اختلاف ہو گیا فرمائے کڑی گال دے اکھے بتائیے حضرت اممہ عائشہ پاک کی شان زیادہ ہے یا اممہ فاطمہ کی زیادہ ہے اللہ 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 لوکہ نے دکانداری چلائیے کوئی حضرت اممہ عائشہ پاک اور چار یاروں کو لے کے بھاگ نکلا کوئی پائنٹن پاک اور اممہ فاطمہ کو لے کے بھاگ میں کہا تیری تا ہے دکانداری پر میری گال سون لے گال اور اس تو بعد اگر تقریر موک جاوے تو نراز نہ ہوئی گال بڑی پائیدار کرنے لگے آن اس عقیدے پر تو آپ پائن دن نشست لگائے رکھے تو ٹائم نہ مکے تکلنا بھی نہ مکن آج کی باتیں یاد رہا کر اور اس بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے رہنا کیسے ہے توجہ ہے سلام پڑھ لئیے تو اڈا پھر کلام کرنا تھے کیوں نہیں آ رہے توجہ ہے میرے بھائیوں کی اب ذرا سننا میں کیا بات کرنے لگا ہوں کہتا بتا ہوا مائشہ افضل ہیں یا حضرت سیدہ خاتون جنت تو اس بزرگ نے ایسے آنکھ اٹھائی نہ فرمایا اوے دکاندار ہو اوہ 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 شرم کرو پوچھنے آئے ہو کون افسر ہے فرمایا میں ہوں سننے اور سننی دیکھتا ہے نسبت ہے مصطفیٰ کو واہ سبحان اللہ اگر نسبت دیکھی جائے بیوی والی تو آئیشہ جاسی دھمانے میں کوئی نہیں کیونکہ وہ محمد کی بیوی ہے واہ کیا بات کیا بات اور اگر دیکھا جائے بیٹی کی نسبت کو تو فاطمہ جاسی کوئی نہیں کیونکہ محمد کی بیٹی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری عزمت و شان مصطفیٰ عزمت و شان اصحاب رسول عزمت و شان اعلی رسول عزمت و شان امی عیشہ عزمت و شان مخدوم اے قائدہ وہ کو سمجھ آئی ہے نارے رسال اقائد اہل سن اقائد اہل سن عوام اہل سن فرمایا اوہ دکانداروں تے ٹھگو اوہ پھرکا پرستو ہم نسبتوں کا حیاء کرتے ہیں نسبت بیٹی والی دیکھو تو فاطمہ کا مقابلہ کوئی نہیں نسبت بیوی والی دیکھو تو امی عیشہ کا مقابلہ کوئی نہیں کہنے دا اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے فرمایا ہمارا یہ عقیدہ ہے ہاں ماں اور بیٹی میں بھی کوئی مقابلے کرتا ہے ظالموں کچھ تو حیاء کرلو یار کوئی عقیدہ سمجھ بھی آیا کہ کوئی نہ آیا بات کو اختتامی لمحات میں داخل کر رہا ہوں گرامی قدر حضرات عقیدہ خراب ہو جائے تو وہ بندہ بھی بیمار ہوتا ہے اور جس کا عمل خراب ہو جائے وہ بندہ بھی بیمار ہوتا ہے ہم نے عملواری بیماری کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور عقیدہ والی بیماری کو بھی ٹھیک کرنا ہے ان دونوں میں سے بڑی کینسر والی جو بیماری ہے وہ ہے عقیدہ والی عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو کچھ بھی قبول نہ ہوگا اور اگر عمل خراب و عقیدہ ٹھیک ہو تو وہ جو متعین سزا ہوگی اس کے بعد جان چھوٹ سکتی ہے لیکن بابا جب عقیدہ ٹھیک ہے تو ہم کوشش کر کے اپنا عمل بھی ٹھیک کر لیتے ہیں ہاں 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 بہت خوب ہم اپنے عمل بھی ٹھیک کر لیتے ہیں کیا ہم ٹھیک دعوتیں فکر دے رہا ہوں بلکل اتنی بڑی پرانی قدیمی مسجد ہے نمازیوں کی تعداد ہر نماز میں پانچ سو سے بڑھنی چاہیے اور نوجوانوں ہر روز فیس بوک کھولتے ہو پہنتی پہنتی مرتبہ ایک مرتبہ قرآن بھی کھول اللہ 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 بہت خوب توجہ ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو احترام کرو نبی پاک اصحاب رسول اور اہلِ بیتِ اتھار اولیاءِ کاملین سب کی عزت اپنے دل میں رکھو بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ مجھا رہی ہے ان چیزوں پر کار بند رہو اور یہی وہ راستہ ہے جسے سراتِ مستقیم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے